گنہ شوگر کین اس کے ویٹ کا نائنٹی پرسنٹ وہ جوس ہوتا ہے اور غالباً یہ پہلی انڈسٹریل کروپ ہے سنتی فصل جس کو کہا جا سکتا ہے اور آج یہ دنیا کے سو سے زیادہ ملکوں میں اس کی پیداوار ہے جو کہ زیادہ تر ترقی پذیر ہیں گنے کے دو یوزز ہیں نمبر وان اس سے چینی بنتی ہے شوگر کین سے شوگر بنتی ہے جو کہ ایک انسان آستن ایک ہفتے میں تین کلو کھا جاتا ہے اور دنیا میں ڈائیبیٹیز اور موٹاپے کی بہت بڑی وجہ ہے اور سیکنڈ اس کا جو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے یعنی جب جو چینی بنتی ہے اس سے جو چیز بچ جاتی ہے وہ اندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے کیمیکل کے طور پر استعمال ہوتی ہے جانور کے کھانے میں پیپر بنتا اس سے بورٹ بنتا اور دیگر چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے گنے کی فصل کی کاشت کی طرف کسان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ خاد اور جراسیم کش عدویات یعنی پیسٹی سائیڈ کم استعمال کرتا ہے سخت موسم کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے اور دیگر پرندوں کو اور کیڑوں کو اس کی جو فصل ہے وہ سایا اور خوراک فراہم کرتی ہے گنے کا جوس یہ بوتلوں سے ہزار گناہ زیادہ اچھا ہے اور اس میں اگر ادرک تھوڑا سے لیمو اور ناریل کا پانی بھی ایڈ کر لیا جائے تو صحت کے لیے زبردست ہو جاتا ہے یہ گرین رنگ کا شربت واقعی ایک انرجی ڈرنک ہے اور کافی تحقیقات کے مطابق یہ انفیکشن سے خاص طور پر یو ٹی آئی یعنی یورنری ٹریکٹ انفیکشن پشاب کی نالی کے انفیکشن سے بچاتا ہے مو سے آنے والی بدبو کو بھی دور کرتا ہے اور جلد میں جو کیل دانے اور اس طرح کی چیزیں پمپلز وغیرہ نکل آتی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے پار آف یومینٹی یعنی قوت مدافعت کے لیے بھی زبردست ہے ہاں یہ یاد رہے کہ ایک کپ گنے کے جوس شگر کے جوس میں تقریباً پچاس گرام چینی ہوتی ہے جو کہ ٹویلو ٹی سپون بنتی ہے اور امریکن ہارٹ اسوسیشن کے مطابق ایک انسان کی دن کی ضرورت چھے سے نو چائے کے چمچ چینی ہے جو کہ پہلی ہمارے کھانے میں موجود ہوتی ہے اور گنے کا جوس نکالتے وقت ہاتھ صاف ہونے چاہیے جس مشین پہ نکالا جا رہا وہ مشین صاف ہونی چاہیے جس گلاس میں پیا جا رہا وہ گلاس صاف ہونا چاہیے ورنہ یہ کئی دیگر بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے صفائی نصف ایمان ہے